کانگریس کا ساتھ چھوڑنے والے افتار سنگھ بڑھانا نے آج انیلو کا ہاتھ تھام ہی لیا ڈلی میں ہوئی انیلو کی پریس کانفرنس کے دوران افتار سنگھ بڑھانا انیلو میں شامل ہو گئے اس دوران جہاں انیلو نے تابہ چوٹالہ نے پارٹی میں شامل ہونے پر افتار سنگھ بڑھانا کا سواگت کیا تو وہیں انیلو کا دامن تھامتے ہی بڑھانا نے کانگریس اور سی ایم ہڈڈا پر جم کروار کیے چنانو نزدیک ہو اور اتھر اتھر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ چنانوی سمر میں ان دنوں تل بدل کی راجنیتی چرم پر چل رہے ہیں اسی کڑی میں دیش کی سب سے بڑی کانگریس پارٹی کے قددہ بار اور فریدباز سے چار بار ہے چکے سانسط نے ہاتھ کا ساتھ چھوڑ چیت کی رہا کو انیلو کے چشمے سے دیکھنے کی تیاری شروع کر دی پارٹی میں جڑنے کے لیے بھڑھانا صاحب پوری تیاری کے ساتھ پہنچے اور انیلو کے جھنڈے کے رنگ کی جیکٹ پہنڈ کر انیلو پارٹی میں کھل گئے بھلے ہی انہوں نے 27 سالوں سے زیادہ کانگریس کے چھتری کے نیچے بھیک کر جنتہ کی سیوہ کی ہو لیکن آج انہوں نے دیویلال کے آدرشوں کا گڑگان کرتے ہوئے یہ سنکیت دے دیئے کہ دیویلال پریوار سے ان کے کتنے پرانی اور کھہرے رشتے ہیں اسے انداز لگا سکتے ہیں کہ اس پریوار کے ساتھ میرا وہ رشتہ قائم رہا ہے اور میں اپنے رشتے کو اور اپنے نیتا چوہی دیویلال جی کو میں نے کبھی بھولا نہیں ہے ہر منچ کہیں بھی رہا کسی بھی پارٹی اور دل کے کسی مقام پر میں نے چوہی دیویلال جی کو آدرش بطایا ہے اور سدھے ان کو آدرش مان کر ان کے بھی کام کروں گا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا حالانکہ بھرانہ صاحب نے کانگریس پارٹی سے ناتہ توڑنے پر جو صفائی دی اس سے پارٹی سپریموں اور صوبے کی مکھیہ کے لیے کئی سوالوں نے جنگ لے لیا ہے ان کے خدا کے رشتہ داروں نے خدا کے بھتیجے دماغ اور سمدھی اور رشتہ دار تک نہیں بی جے پی کے بھی کافی بڑے جو نیتا آج ہیں ان کی ایک ملی بھنس سے کافی کچھ گھوٹالے ہوئے ان کی ساری جانکاری میں نے لکھت میں آج نہیں ایک دو برس پہلے سپیکر کو دی پارٹی ہائی کمانڈ کو جب تہا تو ہمیں امیدے تھے کہ شاید ان کے کارناموں پر کوئی نہ کوئی کانگریس ریزڈنٹ ان پر ایکشن لے گی اور ان کے خلاب کوئی کار روائی ہوگی جن لوگوں نے اس طرح کے کارنامیں کیے ہیں لیکن مجھے لگا کہ سونیا گانڈی جی کے پریوار اور دماد کو لے کر خودڑا نے سونیا گانڈی کے ساتھ بلیک میلنگ کی اسی کا قارن تھا کہ خودڑا کے خلاب کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا سب کچھ جانکاری دینے کے باوجود بھی ادھرے نیلو نیتا بھائی چوٹا نے افتار سنگھ کھڑانا کا تہتل سے پارٹی میں شامل خونے کے لیے سواغت کیا اور سی ایم صاحب کو ایک بار پھر سے کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہم ان کا پارٹی میں سواغت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں اور ہم نے بہت دن پہلے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ کانگریس پارٹی میں جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے انشپک شکاونا سے بینا کسی سوارت کے کانگریس کی سیوا کریا ہے آج اس محول میں کانگریس سے دکھی ہیں ناراض ہیں کیونکہ آج وہ کانگریس نہیں گئی جس کانگریس کے اندر پارٹی کے میمبر پارلیمنٹ کی پارٹی کے ویدھائی کی پارٹی کے کسی پدہ دیکھاری کی بات کو سنا جاتا ہے بہرال انیلو کو افتار زنگ جیسا کتداورنیتا مل گیا ہو اور افتار زنگ خڑانا کو اپنے راجنیتک کریت کو بچانے کا موقع لیکن دیکھنا تلچسپ ہوگا کس ضل بدل سے پردیش پہ کیا نئے سمیقرن بنتے اور پکڑتے ہیں پھر رپورٹ جنہتہ ٹی وی